السلام علیکم کیسے تمام دوست امید کرتا ہوں سب خیریت کے ساتھ ہوں گے ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہماری ہے انبوکسنگ آف وارٹر پریشر گن یہ وارٹر پریشر گن ہے جو میں نے منگوائی ہے ایمازون سے اور تین دن میں پہلے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور یہ تین دن میں یہاں ڈیلیور کر دیا انہوں نے اور آئیے دیکھتے ہیں اس میں کہ کیا کیا اسیسریز ہیں کیا کیا پارٹس ہیں یہ جو گن ہے میں نے منگوائی اس مقصد کے لئے بیسیکلی یہ گن بنائی گئی ہے اور گاڑی کی سروس کے لئے لیکن میں نے جس مقصد سے منگائی ہے وہ ہے ایچ بی ایسی کے کام کے لئے ائر کنڈیشننگ کے کام کے لئے اس سے میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا جو بیگ تھا سپلیٹ ایسی کا وہ بیگ شیئر کیا تھا کہ بیگ لگا کر اس کو سروس کر سکتے ہیں آپ اس کے انڈور کوئل اور بلوور جو ہے وہ کلین ہو جاتا ہے جو آپ جس کے لئے آپ کو پورا کمپلیٹ کھولنا پڑتا تھا اس کو انڈور کو آپ کو کھولنا نہیں پڑے گا اس طریقے سے یہ جو ہے وہ باکس ہے جس کے اندر گن ہے وارٹر پریشر گن ہے جو آپ دیکھ سکیں گے اس میں کہ کس طرح یوز ہوگی وہ میں آپ کو آگے ویڈیوز میں بتاؤں گا کس طرح اس کو سیٹ کریں گے یہ پائپ دیا گیا ہے اس کے ساتھ جو کنیکٹو کا گن کے ساتھ اور بکٹ میں ڈالا جائے گا اس کو اور اس کے اندر دیکھیں باقی ایسیسریز ہیں گن کی اس میں نوزلز دیئے گئے ہیں اور فلٹر دیا گیا ہے جو یوز ہوتا ہے گن کے ساتھ گن کی ایسیسریز ہیں باقی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فلٹر ہے تاکہ اس میں کوئی کچھرا وغیرہ نہ آئے پمپ کے اندر گن کی اور یہ باقی ایسیسریز اور بھی ہیں اس کے اندر یہ دو نوزلز دی گئی ہیں ایک جو ہے وہ سپریڈ سپریے کے لیے ہوتی ہے اور ایک کمبائنڈ سپریے کے لیے جو نوزل کا کام کرتی ہے اور یہ جو ہے وہ نوزل ہے گن کی جو گن کے سامنے لگ جائے گی اور یہ کنیکٹر ہے گن کے ساتھ جو پائپ کو کنیکٹ کرے گا جس کے طرح پانی جو ہے گن کے اندر آئے گا تو یہ جو چیزیں ہیں اور یہ ہے ہماری مین گن جو واٹر پریشر جنریٹ کرے گی اور یہ جو ہے بیٹری ہے اس کی گن کی 48VF کی ہے یہ یہ 25,000 مح کی بیٹری ہے جو کافی اچھا بیک اپ دے گی ہمیں اور امید ہے کہ اس سے 6-7 ایسی کے انڈور ہو سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس طرح سے کام کرے گی اور یہ جب آپ پریس کریں گے تو یہ اس طرح سے گن آن ہو جائے گی جو واٹر ہے وہ پریشر سے پھینکے گیا آگے اب پریشر اس کا ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کتنا پریشر ہے کس رفتار سے یہ پھینکتی ہے ویسے تو اس پر 30 بار پریشر لکھا ہوا تھا لیکن مجھے دیکھنا پڑے گا اس کو یوز کر کے کہ کتنا پریشر ہے یہ اس کا یوزر مینول دیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی فٹنگ کرنی ہے جو بھی کرنا ہے وہ اس یوزر مینول کے ذریعے ہو جائے گا اس میں ایک ایک چیز بتائی گئی ہے کہ کون سی چیز کہاں فٹ ہوگی تو آپ یہاں سے دیکھ کر اس کو کار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہر پوائنٹ دیا گیا ہے اس کے اندر آپ یہاں سے دیکھ کر اس کو فٹنگ کر سکتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں میں بھی آپ کو اس کو فٹنگ کر کے بھی بتا دوں گا کہ یہ فٹنگ کس طرح ہوں گی بہت آسان ہے لیکن پھر بھی کچھ دوستوں جن کو نہیں پتا تو ان کے لئے مفید ثابت ہوگی یہ ویڈیو اگلی جو فٹنگز میں بتاؤں گا یہ جو باکس ہے وہ شیمپو وغیرہ کے لئے ہے کہ اگر آپ شیمپو یوز کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی تو یہ جو ویڈیو ہے ہماری وارٹر پریشر گن کی انباکسنگ کے بارے میں تھی تو آج تک کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی تھا بہت بہت شکریہ شکریہ شکریہ